محقق قدران جناب علامہ سید عرفان عباس آپ پران اپنے مقصود اندازت ذکرِ فضائل و مسائل محمد و علی محمد بیانت رباندی انہاں دے فورمباز وقفہ نماز اور لنگردہ وقف حورمباز سید اللہ کرین جناب سید شین شاہباز نکوی اخو کجرات شہرِ علی مران علی باز صدقری اور آخر تے سید اللہ کرین جناب سید فرخ عباس آپ راوز بلدی اختا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلدی حدانا لہذا وما کنال نحتدیا اللولا ان حضار اللہ لگت جاہت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علی الہسین وعلا وعلا اولاد الہسین وعلا اصحاب الہسین وعلا ندللہ علی آدار الہسین اما بات روز بللہ من الشیط عالم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا اصحاب الہسین باواز بلند سلوات بانیان کی میند کوشش خلوص وعلا اصحاب الہسین وعلا اصحاب الہسین وعلا اصحاب الہسین سب کی نیت کمننوں کو اس ذکر قصد کا قبول فرما قبر کی پہلی راکھ ہو جنابِ عمیر علیہ السلام کی زیادت نصیب فرما معاشر کی پہلی گڑی ہو جنابِ حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما الہونا نامین ہماری ساری دعاوں کے ایک دعا ہے ہمارے وعنس ونی علا سر وقیت اللہ العظم سرکارِ امامِ زمانہ کا جلد زہود فرما تمام حضرات مل کے باوازِ بلند سروات توجہ ہے جناب آس شروع کی جائے آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے سورہِ آلِ امران سے آیتِ مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے اور یقین جانے مسلمان پورا قرآن ایک طرف اور جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے صرف اسی آیت کو سمجھ جائیں تو دین سمجھ میں آ جائے قرآنِ مجید کی جو آیتِ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن ایک طرف اور صرف اسی آیت کو مسلمان اگر صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو دین سمجھ میں آ جاتا ہے بدقسمتی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے سمجھتا کوئی نہیں اور پھر اوپر سے ایک اور بدقسمتی ہے حاج کیا جا رہا ہے فلسفہ حاج کو کوئی نہیں سمجھتا اللہ کے یقین جانے جو لوگ حاجی حاج کر کے آتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مولا حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں سے یہ زیادہ ہوں حاجی جو حاج کر کے آتا ہے وہ وہاں پہ جتنے بھی ارکان پورے کرتا ہے دیانداری کے ساتھ ان ارکان کو سمجھ لے عزداری و حسین پہ اتراض نہیں کرے گا توجہ ہے جو صرف وہ ارکان کو سمجھ لے افسوس ہی صرف اس بات کا ہے کہ قرآن مجید کی بات سارے کرتے ہیں لیکن اسی قرآن مجید کہ جو وارث ہیں ان کے بارے میں معرفت نہیں قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل توجہ ہے جناس آپ بہت زیادہ خموش ہوگئے ہیں زیادہ گہرائی میں چلے گئے آپ صرف سماعت فرمائیں کیونکہ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا کیا فرمایا کل اس کا ترجمہ کرنے والوں نے سب نے لکھا ہے کہ آپ فرما دیں یہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ علاق اللہ شہن قدیر ہے اس کے آگے کوئی چونچران بھی نہیں تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اپنی مخلوق کو چھوڑ کے محمد کیوں کیوں کہہ رہا ہے تبا جو ہے جب یعنی مخلوق سے بات کرنی ہے پیغام مخلوق تک پہچانا ہے ذریعہ محمد کو بنا رہا وسیلہ رسول کو بنا رہا کہہ رہا ہے کل میرے حبیب آپ فرما دیں ان کنتم تو حبون اللہ میرے حبیب نے کہہ دو یہ لوگ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہیں مخلوق کی بات ہو رہی ہے مخلوق دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کا ذریعہ بتا رہا ہے اللہ خود مخلوق سے بات نہیں کر رہا ہے درمیان میں وسیلہ ہے محمد تو پھر حد ہو گئی اسی لفظیں کل پہ آ جاتے ہیں یا اللہ جب مخلوق تیری ہے تو ان کا خالق ہے اللہ آپ اللہ شیمز کا دین ہو کر درمیان میں وسیلہ محمد کو کیوں بنایا کہ زمانے کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا تم بندے ہو کر محمد کے بغیر مجھ تک کہ سب مجھنا چاہتے ہیں کہ یہی بات تو میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ ہو کر اپنے حبیب کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا جو بھی پیغان دینا ہے حبیب کے ذریعے رسول کے ذریعے فرمایا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرو فتبیونی محبت اللہ سے اور طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے اگر محبت کرنی ہے تو فتبیونی یہ نہیں کہا نماز پڑھو یہ نہیں کہا سجدہ کا ساری عبادتوں سے سب سے بڑا عبادت کا رکن جو ہے وہ ہے سجدہ عبادت کرے جی اللہ کا قرم مل جائے گا تو عبادتوں کا افضل رکن ہے سجدہ اللہ نے نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سجدہ کرو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ رکو کرو یہ نہیں کہا روزے رکھو قرآن کی تلاوت زیادہ کرو فرمایا فتبیونی میرے رسول کی پیر بھی کرو توجہ ہے جناب مزہ آرہے نہیں آرہے بجری گئی ہے میرا دے قصور کوئی نہیں لیکن بجری گئی بھی ہے جتنا کم بجری کر رہی ہے اتنا دونوں پچایا جا رہے ہیں وہاں بجری آوے بھی تے ہی پکھے چلیں اینجی کہا لے او بھائی بجری آوے جائے تے جیڑے پکھے پہ چل دے رہی نہ دیرفتار فرق نہیں پہنا پہنا ہے نہیں نہ پہنا تو تو سجا کے بیٹھو جی میں کیا کہہ رہا ہوں فتبیونی یہ نہیں کہا کے نماز پڑھو روزے رکھو قرآن کی تلاوت کرو فرمایا فتبیونی میرے رسول کی پیر بھی کرو اتباع کرو اب دو چیدیں یاد رکھنا دو چیدیں ایک ہے اطاعت ایک ہے اتباع اطاعت کا تعلق قول کے ساتھ نیند تو نہیں آگی کیا بات ہے بلکل ایسے ڈھیلے بیٹھے ہوئے اتاعت ایک ہے اتاعت اور ایک ہے اتباع اتاعت کا تعلق قول کے ساتھ اتباع کا تعلق عمل کے ساتھ اب اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا توجہ ہے جنب اب پیچھے بندہ اسی کے چل سکتا ہے جو جسم رکھتا ہو اللہ کہتے ہیں میرا رستہ سیدھا رستہ ہے وانہادہ سراتی مستقیبا جان لو کہ اللہ کا رستہ سیدھا رستہ ہے فتہ بھی ہو اس کی پیروی کرو اب اللہ تو جسم رکھتا نہیں جسم نہ ہو تو پیروی کیسے کرے توجہ ہے جنب تو میرے بھائی جب جسم نہ ہو تو پیروی ہوگی اتباع کا تعلق اس کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے اتباع تاب ہوگی پیروی تاب ہوگی جب کوئی آگے چلے کوئی آگے چلے گا تو اس کے پیچھے چلو گے اچھا اطاعت ہو گیا قول یعنی جو پاک رسول نے فرمایا اس پہ عمل کرو قول رسول پہ جو عمل کرتا ہے وہ اطاعت رسول کر رہا ہے یہاں مطالبہ ہو رہا ہے اتباع رسول کا اتباع رسول ہے پیروی رسول یعنی رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے جو رسول اللہ کا عمل ہے اسے دیکھو اب میں یہ یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں نماز عمل ہے کیا ہے عمل ہے روزہ عمل ہے زقاة دینا عمل ہے حج کرنا یہ عمل ہے اسلام کے ارکان ہے اب جو نماز پڑھنا عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کو بڑا گمنڈ ہے میرے پاس اتنی عبادت تھے میرے پاس اتنی نمازیں ہیں یہ جو عمل ہے بسم اللہ کی بات سے لے کے وناز کسی انتک مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا جس میں قرآن نے کہا ہوں ایسے نماز پڑھو پورے قرآن مجید میں بسم اللہ کی بات سے لے کر وناز کسی انتک ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے کہا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو کھڑے ہونا ہے پھر رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے پھر تشہد میں بیٹھنا ہے پورے قرآن میں نہیں پورے قرآن میں نہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں تو نماز اللہ کی ہے تو پھر مان اللہ کو پھر مان اللہ کو پوچھ اللہ سے کیسے پڑے نماز کس کی ہے اللہ کی ہے تو بھئی اللہ کی نماز ہے اللہ کے لئے پڑھنی ہے اللہ کی ہے تو پھر اللہ سے پوچھ اچھا اللہ کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہے تو پھر کلام اللہ سے پوچھ پھر قرآن کو کھولنا ساری زندگی مرتا مر جائے گا قرآن نہیں بتلائے گا کہ کیسے پڑھنی ہے ساری زندگی بندہ قرآن کو سامنے رکھ کر سارا ساری زندگی قرآن کو سامنے رکھ اور قرآن سے پوچھ کیسے پڑھنی جتنے ملہ ہیں جتنے مولوی ہیں جتنے جو 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 ہیں میں کیا کہوں سب کا اتفاق ہے کہ بھائی نماز کے لیے ہم رسول کے عمل کو دیکھیں گے نماز کے لیے ہم رسول کے عمل کو دیکھیں گے نماز کے لیے رسول کے عمل کو دیکھیں گے عمل کا تعلق ہے کردار کے ساتھ عمل کا تعلق ہے حرکت کے ساتھ عمل کا تعلق بولنے کے ساتھ نہیں ہے تو حد ہو گئی ہے کہ جب تو قرآن سامنے رکھ کے بھی عملِ مصطفیٰ کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک رسول اللہ کا عمل نہ دیکھے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتا جب نماز کے لیے عملِ رسول کو دیکھتا ہے تو وہی محمد جب حسین سے محبت کرتا تھا نبیوں کے سردار محمدِ مصطفیٰ کا حسین سے محبت کرنا یہ عمل کا ہے نماز کے لیے عمل کی ضرورت ہے پاک رسول کا عمل دیکھیں نماز پڑھیں نماز کے لیے تو رسول اللہ کی عمل کی طرف گیا تو محتاج ہے کہ ہم رسول اللہ کی عمل کو دیکھیں خدا کی عزت کی قسم جگڑے ختم ہو جاتے اگر انسان دین سمینے میں مخلص ہو نماز کے لیے مجبوری ہے رسول اللہ کی عمل کو دیکھنا تو جس رسول اللہ کی عمل کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتا اسی رسول وہی محمدِ مصطفیٰ ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے حسین آئے حسین آئے رسول نے ممبر چھوڑ دیئے یہ رسول اللہ کا ممبر چھوڑنا واز و نصیت چھوڑنا توحید جو بیان کر رہے تھے توحید کو چھوڑنا قرآنی آیات کو چھوڑنا اور رسول اللہ کا ممبر سے اٹھ جانا اور پھر رسول اللہ کا چل پڑنا اور پھر صحابہ کی مجودگی میں صفوں میں جا کے حسین کو اٹھا لینا اور اٹھا کے گود میں بٹھا کے پھر کہنا پہچانو حازہ حسین پتہ نہیں مجمع کہاں بیٹھا ہے سپیکر کی تو آواز آ رہی ہے نا اب بجلی کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اسے چھوڑ دیں آپ یہ جو رسول اللہ کا عمل ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے برادرانِ علیہ السنت نے اپنی کتابوں میں زینت بنایا جب تم نے اپنی کتابوں میں زینت بنایا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے تو کیا یہ نبی پاک کا یہ فرمانہ تھوڑا ہے حازہ حسین فارف یہ حسین ہے اسے پہچانو سر پہ قرآن رکھ کے بتا پوری مسجد میں کوئی ایسا صحابی تھا جسے نہیں پتا تھا یہ حسین بھائی میں کتاب آپ سے کر رہا ہوں میرے بھائی سب کو پتا چھا سب کو پتا چھا تو پھر رسول کیوں فرمارے تو پھر رسول کیوں فرمارے چونکہ رسول اپنی مرضی سے بولتی رسول اپنی مرضی سے بولتی وہی آئی وہی آئی میرے حبیب فرما دے حازہ حسین فارفو یہ حسین ہے اسے پہچانو یہ تو رسول بتلا گئے یہ حسین ہے اسے پہچانو یہ رسول نے بتلایا آ میرے بھائی اسی حسین کی محبت میں ذکر ہوتا ہے جس کا نام ہے مجلس حسین توجہ ہے جناب میں قرآن کی آیت جو سامنے رکھی ہے اس کو سمجھ دا فتہ بھیوں نہیں پیروی کر میرے رسول کی اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے اللہ تو اس سے خود بخود راضی ہو جائے پیروی رسول کی کرنی ہے یہ جو مجلس حسین ہے اس میں ہوتا کیا ہے مولا حسین بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے بتائیں ایمان سے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی ہے ذکر کس کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اچھا آجے جب مولا امام حسین کا ذکر ہوتا ہے قرآن کہتا ہے پیروی رسول کی کر اب رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کیا پاک رسول نے اپنی زندگی میں حسین کے فضائل نہیں پڑے پڑے ہیں پڑے ہیں نا اب رسول اللہ کا عمل تیرے سامنے کہ رسول اللہ نے حسین کے فضائل پڑے تو اس کا مقصد ہے کہ حسین کا ذکر کرنا یہ کیا بنا یہ نبی کی سنت بنا اب مجھے ایمان سے بتاؤ حسین کے فضائل پڑنا یہ نبی کی سنت ہے اور سننا سیابہ کی سنت ہے تو پھر سیابہ کی سنت پہ عمل کون کر رہے ہیں سیابہ کی سنت پہ عمل کون کر رہے ہیں فضائل پڑے اس میں اختلاف تو نہیں ہے کسی کا اختلاف نہیں کہ پاک رسول نے اپنے دور میں مولا و امام حسین کے فضائل پڑے ایسے یہ اب نئی جنریشن آگئی نئے لوگ آگئے مادل جدید انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے ذکر سے تو کوئی بھی نہیں روکتا مسئلہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ گلیوں میں یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا لگا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور وضو کر کے قرآن کی تلاوت کریں اور تلاوت کر کے امام حسین کو بخش دیں تبجھو ہے غصہ بالکل نہیں کریں میں جواب لگا دے غصہ بالکل نہیں کریں امام حسین کو کیا کریں بخش دیں یہ تو آپ نے جواب سنے ہوئے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی پڑھ کے انہیں بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود قرآن نہ پڑے یہ تو سنا ہوئے ہیں یہ کونسی بات ہے جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ سنیں اس کی دلی جواب دینے لگا ہوں میرے بھائیے یہ مہینہ کونسا ہے اور بولو یار مسلمان سارے کتے گئے اللہ عنہ دعا جے قبول کرے دعای مانگ سکتے اللہ عنہ دعا جے قبول کرے مجھے ایمان سے بتاؤ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اس میں حسین کو کیا ملتا ہے یا حسین یا حسین کہنے سے حسین کو کیا ملتا ہے گلیوں میں بزاروں میں چوکوں پر میدانوں میں ویرانوں میں یا حسین یا حسین یا حسین قرآن پڑھیں قرآن پڑھ کے بخشیں اب نیا سٹوڈنٹ جو ہے نیا نوجوان جو ہے وہ واقعی وہ کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں بڑی پیاری بات کر رہے ہیں میٹھے میٹھے سلامی بھائی بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں کوئی سمجھ آرہی نہیں آرہی اب میں جواب دینا چاہتا ہوں تو دس لکھ ربیا لگا کے اللہ کے گھر میں گیا کیا کرنے حج کرنے جو ہی وہاں پہ پہنچا ایرام باندھا آوازِ قدرت حکم ہے شریعت کا اور بندہِ خدا وہ سامنے ہے صفحہ یہ ہے مروہ اس کے درمیان دوڑ تو اللہ سے کہنا اللہ یہ پہاڑ ہیں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے سے تجھے کیا ملے گا ابراہیم کو کیا ملے گا جنابِ حاجرہ کو کیا ملے گا ہم بیٹھ جاتے ہیں وضو آگے کیا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کر کے جنابِ حاجرہ کو بخشتے ہیں ہوتا نہیں کہاں بیٹھے ہوئی کوئی توجہ ہے جناب کہہ سکتے تھے نا اللہ نے کہا صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کہہ سکتا تھا نفر بھی اللہ کہہ سکتا تھا لیکن نہ نفروں کا کہا نہ قرآن کی تلاوت کہا کہا صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑ کیوں کہا اگر لوگ یہاں پہ آکے دو چار سال دس سال بیس سال صفحہ اور مروہ کے درمیان نہ دوڑے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا جنابِ حاجرہ کون ہے جنابِ اسماعیل کون ہے کیا واقعہ ہوا تھا اللہ کی عزت کی قسم اگر اسی طرح حسین کے مادنے والے حسین کے عزادار حسین کے مادمی گلی چوکوں میں یا حسین یا حسین نہ کہے تو قل دس سال بیس سال گزرنے کے بعد کسی کو پتہ ہی نہ چلتا حسین کون ہے یزید کون ہے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا ہے کسی میں دم خام جو کہے کہ صفحہ اور مروہ کے درمیان جی ہم قرآن پڑھتے ہیں کسی ملہ نے کوئی فتوہ نہیں لگا کسی نے کہا بیدت ہے کسی نے کہا شرک ہے ہاں سب اتفاق کے ساتھ اتفاق کے ساتھ دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں سننی ہے تو وہ بھی دوڑ رہے ہیں شیعہ ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے وہابی ہے کیا کر رہا ہے سارے دوڑ رہے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں اتراز سنت کس کی ہے سنت ابراہی میں جناب حاجرہ دوڑی دوڑی ہیں جناب حاجرہ تو نے عمل کرنا ہے محمد کی شریعت پر پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو تو نے عمل کرنا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت پر وہ شریعت ہے جناب حاجرہ کی وہ سنت ہے جناب حاجرہ کی جناب حاجرہ دوڑی تھی نام محد ہو گئی ہے جناب حاجرہ دوڑے تو چودہ صدیوں سے زیادہ عرصہ غدر گیا مسلمان چوہے اتفاق کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا کوئی فتوہ نہیں دیتا کوئی بات نہیں کرتا کوئی اتراز نہیں کرتا کوئی منع نہیں کرتا کوئی اتراز نہیں کرتا کچھ نہیں کہتا کوئی فتوہ نہیں کوئی بدد نہیں کوئی شرک نہیں سب اتفاق کے ساتھ دوڑ رہے ہو عمل کس کا ہے جنابِ حاجرہ کا ہے حسین کا ذکر کرنا عمل کس کا ہے رسول کا ہے حسین کی مجلس کرانا عمل کس کا ہے رسول کا ہے حسین کا ذکر کرنا عمل کس کا ہے رسول کا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا قیامت کے دن تونے متھے ابراہیم کے لگنا ہے یا محمد کے لگنا ہے قیامت کے دن کس کے متھے لگنا ہے کھبولوی کے پیچھے لگ کیا اپنا امان خراب کرنا خدا کی قسم حاجی اگر حاج کر کے آ جائے سارے اطراز ہی ختم ہو جاتے پھر یہ کیا کرتے ہیں سامنے کپڑا لگا ہوتا ہے مکان کی چھت پر علم گھاڑی روکتے ہیں جھکتے ہیں سلام کرتے ہیں سینے پہ آت رکھتے ہیں سلام کرتے ہیں بڑا اطراز ہے مولوی صاحب کو اور اطراز کی جو جڑ ہے وہ بھی جانتے ہیں ہے نہ اطراز کپڑا ہے کپڑے کو چھوم رہے ہیں کپڑے کو بوسا دے رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں گاری روک لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ دین ہے اس میں کوئی شک نہیں جو تم کہہ رہے ہو لیکن جواب بھی تو سنو ہجرِ اسود پتھر ہے پتھر کو چومیں تو بود پرستی ہے حاج پہ گے ہو ہجرِ اسود کا بوسا کیوں لیتے ہو نہیں لیتے ہیں لیتے ہیں اچھا راشت زیادہ ہوئے تھے مولوی آسان طریقہ کھڑے کیڑا اُنہاں کہا راشت ہو بھی نہ تو تسی راشت نہ بڑھو تکلیف کرنے دی لوڑی نہیں اسلام بڑا آسان ہے اسلام بڑا آسان ہے ادھا مطلب ہے ہجرِ اسود دی باری آسان ہے تو پھر مشکل کس کیتے ہیں اے مشکل کس کیتے ہیں ہجرِ اسود کی باری آئی لوگ ہیں راشیں ہیں اسلام بڑا آسان ہے کیا کریں آپ ہجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہجرِ اسود کو دیکھیں اپنے آت کا بوسا لے دیں کمال ہے اسلام بڑا آسان ہے دین بڑا آسان ہے اپنے آت کا کیا کریں بوسا لے دیں اچھا مولوی صاحب کیا ہوگا جی ایسے ہوگا کہ جیسے تم نے ہجرِ اسود کو بوسا دیا کیا ہوگا جیسے تم نے ہجرِ اسود کو بوسا دیا ہاتھ ہوگی ہے اللہ کے گھر میں کھڑا آئے حرم شریف میں کھڑا آئے بوسا تُو اپنے ہاتھ کا دے رہا ہے اپنے ہاتھ کو بوسا دے رہا ہے بوسا اپنے ہاتھ کو چوم تُو اپنا ہاتھ رہا ہے لیکن مفتی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جیز ظاہر میں یہ ہاتھ ہے لیکن تصور میں ہجرِ اسود ہے ہم بھی اللہ کی عزت کی قسم کپڑے کو نہیں دیکھتے نسبت کو دیکھتے ہم کپڑے کو نہیں دیکھتے کس کو دیکھتے ہیں نسبت کو دیکھتے ہیں جنابِ یوسف علیہ السلام نے اپنا کمیز بھیجا تھا بھیجا تھا کس کے پاس بولیں جنابِ یعقوب کے پاس تھا کیا کرتا کمیز جنابِ یعقوب نے کیا کیا قرآن ہے ملہ کی بات نہیں کر خدا کی قسم اپنی قبر خراب نہ کر اس کرتے کو جنابِ یعقوب نے کیا کیا آنکھوں پہ لگایا جنابِ یعقوب منت منی زی کپڑی تھا نا کرتا تھا نا کمیز تھا نا اب وہ جو لوگ جتنے لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا پینا تھا انہوں نے کیا پینا تھا کرتے پینا تھے کمیز پہنے تھے اوہ بھئی بولے نا کرتے پہنے تھے نا اب باقیوں نے بھی کرتے پہنے تھے کسی اور کے کرتے کو جنابِ یعقوب نے آنکھوں پہ کیوں نہیں لگایا کیونکہ اس کرتے کی نسبت یوسف سے تھی کرتے تو اور بھی تھے نا کمیز تو سب نے پہنے ہوئے تھے لیکن جو ہی جنابِ یعقوب کے پاس جنابِ یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا تو کیا کیا اپنی آنکھوں پہ لگایا مضمون ہے ذہن میں کون سا مضمون ہے اتباعِ رسول پیارے لئے رسول اتباع میں عمل ہے اگر اتباع نہیں عمل فضول ہے چونکہ مرکز ہے رسول کی ذات ابہ جو ہے دے پتہ بھی ہو نہیں پیار بھی کس کی کرنی ہے رسول کی کرنی ہے ایک شخص تیرے پانچویں امام کے پاس آیا نہیں بھائی ایک مرد وہ پھر باوازِ بلد سلوات پڑھیں یہ روحانیت میں اور اضافہ ہوگا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے پاکو کا روحانیت ہوتی ہے آپ سلوات پڑھتے ہیں تو اور روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے پانچویں امام کے پاس آئے آکے کہنے لگا مولا یہ جو حدیث ہے کہ آپ کے دادا علی قل قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے یہ ہے فرمان مولا نے فرمایا یہ فرمان ہے یہ میرے نانا کا فرمان ہے میرے نانا کا فرمان ہے میں اتباع رسول کی بات کر رہا ہوں پہر بھی رسول کی بات کر رہا ہوں یہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ میرا دادا قل قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا آگے سے وہ بندہ کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے اتنی مخلوق انہیں مولوی تو بڑا وقت لگے تھا چک چک کے دو دو کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے پرشان تو نہیں ہوگے جب کہنا کیسے ہو سکتا ہے مولا نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کیا میرے نانا کی اس حدیث کو تو مانتا ہے کہ میرے نانا نے کہا چھا اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن مولا نے فرمایا میرے نانا کا فرمان ہے مانتا ہے کہنا جی بلکل مانتا ہوں پاک رسول کا فرمان ہے یہ حدیث رسول ہے سچا فرمان ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان ہے علی یعنی مومن کے بغیر علی سے محبت کوئی نہیں کرے گا منافق کے بغیر علی سے دشمنی کوئی نہیں کرے گا مانتا ہے کہ نا جی بلکل مانتا ہوں فرمایا پھر حدیث تو پوری ہو گئی جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی یعنی جنت میں جائے گئی وہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو گی فرمایا جنت میں جائے گئی وہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو گی اب یہ کتابوں میں تو سب مسلمانوں نے لکھ دیا ہے علی کی محبت اور علی کی محبت کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا اور محبت کچھ تقاضے بھی کرتی جس طرح کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیبی نے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتح بھی ہو نہیں پیروی رسول کی کرو آگئی نا شرح ایسے ہی ہے نا اچھا رسول کی پیروی کر لی یحبب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا پیروی رسول کی محبت اللہ کرے گا پیروی رسول کی محبت تم سے پھر تم نے نہیں کرنی پھر تم محبوب بن گے محبوب پھر اللہ تم سے محبت کرے گا شرط کیا ہے شرط کیا ہے پیروی رسول شرط کیا ہے پیروی رسول اچھا اللہ سے محبت مشروط ہے محبت رسول کے ساتھ رسول سے محبت کے لیے شرط کیا ہے میں چھوڑ دوں یار چھوڑ دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دوں تھک تو نہیں گئی بھائی میرے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کے لیے شرط کیا ہے محبت رسول محبت رسول نہ ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ پورا ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہوگا اچھا یہ تو ہوگی اللہ سے محبت اللہ سے محبت کرنی ہے تو ضروری کیا ہے محبت رسول شرط ہے نا شرط جب تک نہیں ہوگی محبت مکمل نہیں ہوگی محبت اللہ سے کرنی ہے شرط ہے محبت رسول اب رسول سے محبت کرنی ہے اب رسول سے محبت کرنی ہے شرط کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم ترمزئی شریف ایک ابن ماجہ دو نسائی شریف تین ابو دعوب شریف چار مسلم شریف پانچ موتبر کتب ہے اہل سنت کی نبیوں کے نبی سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ نے فرمایا من احب الحسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی کتابوں کے نام میں نے بتا دیا ہے لسنت کتب کی موتبر جو کتب ہیں وہ میں بتا رہا ہوں ہے حدیث اس کا مقصد ہے کہ اللہ سے محبت کے لیے شرط ہے محبت رسول رسول سے محبت کرنے کے لیے شرط ہے محبت حسین اب اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے زبانی لبائک یا رسول اللہ اس کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں کوئی تبلیغ بھی سوڑ لیں دے ہو کوئی گلہ جڑی ہے یہ بھی سوڑ لیں دے ہو کہ چٹکلے زیادہ سن دے ہو تبلیغ آلی بھی سننی چاہیے دیئے نا اے ساڑے کل بھی کال جا کے پوچھو نہیں ہے وہ ممبرت جا کے کے کیتے بھائی میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں شرط بتا رہا ہوں اللہ سے محبت کے لئے شرط ہے محبت رسول جب تک رسول کی محبت نہیں ہوگی اللہ سے محبت ہوئی نہیں سیدھی چونکہ تم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں نا اللہ کو دیکھے ہی نہیں اب جب دیکھا نہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے ہر بندہ اور وضو کر کے کہتا ہے اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ ازان کونوں سن دے سن دے ہو ازان بھی بندہ کیا یاد ہے اشہدو اللہ الہ ترجمہ کے میں ایک بائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں گواہ کسے کہتے ہیں گواہ کسے کہتے ہیں جو موقع پہ موجود ہو جو دیکھ بھی رہا ہو دیکھ بھی رہا ہو دیکھ رہا ہو قریب بھی ہو سر پہ قرآن رکھ کے بتا تو نے اللہ کو کب دیکھا تو پھر یہ جو کہہ رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے تو تیرے پاس ایک ہی ہے میں نے سچے محمد سے سنا ہے میں نے سچے محمد سے سنا ہے میں نے پاک رسول سے سنا ہے اس کا مقصد ہے کہ کائنات کے اندر اس وقت تک اللہ عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک وہ پیر یہ رسول نہ ہو اب اسی پیروی رسول کو لیتے ہوئے آؤ مسلمانوں شیعہ سننی تشریف فرمائے کیا حق ادا کیا ہے پیروی رسول کا میں بس صرف ایک دو جملہ پڑھوں گا آنکھوں کا وضو ہو جائے کیا رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں نے حکم تھا پیروی رسول کا کہ رسول کی پیروی کرو کیا پیروی یہی کی کہ نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد اسی محمد کی بیٹی کے دروازے پر مسلمان کی سندہ سے آئے ممبر ہے حالات کے تقاضے ہیں اشارہ میں کر سکتا ہوں صرف ایک لفظ کہہ سکتا ہوں جو تم نے اس دروازے پہ کیا کہ آپ کوئی مسلمان کر سکتا ہے یہ مسلمان تھے جس دروازے پہ نبیوں کے سردار کھڑے ہو کر دستک نہیں دیتے تھے میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ رسول اللہ نے دستک دی ہو اپنی بیٹی کی دروازے پہ آئے اور دستک دی ہو تاکہ اندر پتا چلے محمد آئے دستک نہیں دی زبان سے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبو وار مسلمان جس دروازے پہ نبیوں کا سردار اپنی سچی زبان سے پڑھ رہا ہے سلام ہے تم پر اے نبوت کے اہلِ بیٹ وہ رسول سلام کر کے کسے بتا رہے تھے اپنی امت کو بتا رہے تھے امت کو بتا رہے تھے یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ محمد بھی آ کے رک جاتا ہے ہیا کرنا میرے جانے کے بعد جس دروازے پہ محمد سلام پڑھتا رہا مسلمانوں نے اسی دروازے کی توہین کی وقت گزر گیا کیا پیروی رسول کی مسلمانوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ تو ہے نا پاک رسول کی بیٹی اسی محمد کا جان نشین ولیوں کا سردار مدینہ چھوڑنے پر مسلمانوں نے مجبور کر دیا پھر وقت گزرتا رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیروی رسول مسلمانوں نے کیا کی پھر اسی علی کا بیٹا حسن مدینہ میں کون نہیں جانتا تھا یہ حسن وہ ہیں جسے پاک رسول اپنے کندوں پہ سوار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں چومتے ہیں اسی حسن کو مسلمانوں نے زہر دیا پیروی رسول ہوئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پھر اسی مدینے سے اٹھائیس رجب کو رسول کا نواسہ شریعت کو بچانے کے لئے جس رسول کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ میرے رسول کی پیروی کرنا اسی رسول کی شریعت کو بچانے کے لئے قرآن کو بچانے کے لئے اللہ کی تحید کو بچانے کے لئے اللہ کا دین بچانے کے لئے حسین نے اپنے بچوں کو اٹھایا اپنی بچیوں کو لیا سفر شروع کیا پیروی رسول کی مسلمانوں میں پھر حسین مکہ میں آگے مکہ میں حسین نے پندرہ دن نہیں گدارے مہینے گدارے کسے نہیں پتا تھا یہ وہ حسین ہے جو محمد کی ظرفوں سے کھیلتا میں نے تو پڑھ دی ہے نا جمعہ کبھی تنہائی میں جا کے سوچنا یہ ظلف وہ ظلف ہے جس ظلفوں کی اللہ نے قسمیں کھائی اللہ قسمیں کھاتا رہا قرآن میں اور ان ظلفوں کے ساتھ حسین کھیلتا رہا اور جس کی ظلفوں سے حسین کھیلتا رہا اسی رسول کے بارے میں اللہ نے کہا کہ پیروی کرنا مصطفیٰ پیروی کرنا میرے رسول کی کیا پیروی کی جو رسول کی ظرفوں سے کھیلتا رہا اس کے رستے بند کر دی حالات تنگ کر دی مجبور ہو کر حسین نبی کا نواسہ جنگل میں چلا گیا یہ پیروی کی ہے مسلمانوں نے پھر اس کے بعد وہاں پہ پانی بند ہو گیا تمہیں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو حکم تھا پیروی رسول کا پانی بند کر دیا یہ پیروی رسول ہو رہی ہے پیروی اس کے بعد پانی بند کرنے کے بعد بدردی کے ساتھ مارا گیا ظلم ہوا پھر اس کے بعد جو ظلم ہوا سیدانیاں جو پاک رسول کی بیٹیاں ان ہاتھوں میں مسلمانوں نے رسیاں باندھی حکم تھا پیروی رسول کا مسلمانوں نے رسیاں باندھی اور خدا کی قسم سینہ پھٹ جاتا ہے کسے جا کے بتائیں ان ہاتھوں میں مسلمانوں نے رسیاں باندھی ہیں جن ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہیں اٹھا ہے مسلمانوں نے اس جگہ پہ رسیاں باندھی قید کر کے حکم تھا پیروی رسول کا پھر خیام کو آگل گا یہ مسلمانوں نقشہ ہے تمہارے سامنے تاریخ کو پڑھ مسلمان تجھے پتہ چلے حقیقی اسلام کہاں ہے خدا کی عزت کی قسم حسین بادشاہ کے ذکر کے بغیر اور لفظ حسین کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے اسلام میں کچھ نہیں بچتا مسلمانوں اگر اسلام چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ہمیں اسلام ملے تو پیرویہ حسین کرلو سنت حسین پہ چلو طریقہ حسین پہ چلو خدا کی عزت کی قسم جب نیزے پہ حسین کا سر تھا نا تو اس کی ہمشیریں مدینے کی طرف چہرہ کر کے یہی کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا زینب اجڑ گئی چار سالہ مصومہ جناب سکینہ کے چہرے پہ شمر کمینہ تماشے مارتا رہا جب تماشا پڑتا چھانا تو جناب سکینہ رو کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا گیا تماشے بھی میں کھا رہی وَسَيَعْنَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِ اَمْقَلِبُوا صداد مامنین وَقْفَا نَمَادُ وَلَنْگَرْدَا لَنْگَرْ جناب چودری محمد انوردی حویلے چھے امجد امجدی اوے لیٹر جانے اور وقفت فورنباد سید اللہ کرین کاریل کسائد جناب سید شہنشاہ باعث نقبی شہر آل امران علی باعث حسکری آہرت بحر المصحب شہنشاہ مصحب جناب سید فرخ باعث سولہ دل حاج امام آرگاہ حسانی کباری بار بدار خاریاں علامہ حفظ صدق حسین علامہ علی ناصر حسانی صاحب غلام باز شادی بال یا سردہ چندوی پیر صدق زیغم باز شفقت محصر بیسل شفقت قادمی صاحب علاوہ کافی دراکتہ فرمان لے چار چار بہرم بام کام پاگو شریف جیدے جو بولو کہ پاکستان دے نام ورمائے کرام بازاکیم دام خطاب فرمان بک فر بار باڑا بس فر